پاشا صاحب بینگلور بھارت السلام علیکم آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ آپ کا سوال موزول ہوا جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ میں آج کل کراتے سیکھ رہا یہ ایک جاپانی رواج ہے کہ کراتے کے ٹیچر کے سامنے ذرا سا سر جھکایا جاتا کیا یہ درست ہے اسلامی نکتے نظر سے محترم تنویر پاشا صاحب دیکھئے سر جھکانے کی کوئی نہ کوئی علت ہونی چاہیے مثلا ہم نے کسی بزرگ کو دیکھا تو اس کا ہاتھ چومنے کے لئے جب ہم جھکیں گے تو سر جھکے گا اسی طرح کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھانے کے لئے ہم سر جھکاتے ہیں کوئی نہ کوئی اس کے جھکنے کی علت ہونی چاہیے اور یہ خالصتا اس کے سامنے اپنے سر کو جھکانا یہ ہرگز جائز نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی آپ ایسا طریقہ نکالیں کہ اپنے ٹیچر سے کہیں کہ ہمیں چونکہ ہمارا اسلام چونکہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا اس لئے ہمیں ایسا کرنے سے درگزر کر دیا جائے کیونکہ وہاں کوئی علت سواء اس کے کہ اس کی تازین کے اپنے ٹیچر کے اور کسی کی تازین کے لئے سر کو جھکانا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے البتہ کوئی علت ہو جیسے ہم کسی بزرگ کے پیر چوم رہے ہیں تو جھکنا پڑتا ہے تو اصل ہمیں سر جھکانا نہیں بلکہ اس کے پیر چومنا یا کسی بزرگ کے ہاتھ کو چومنا ہے ہم سر جھکا رہے ہیں تو سر نہیں جھکا رہے بلکہ ہاتھ چومنے کے لئے جھک رہے اور یہاں صرف سر کو جھکانا جو ہے اس کی تازین کے لئے یہ جائز نہیں بلکہ کسی مسلمان کے لئے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ اس طریقے سے سر جھکا ہے کسی مسلمان کے آگے